اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سامان نیوز ٹی وی میں ہوں علاقائی خبروں کے ساتھ مار آمد یار پربانہ اب چلتے ہیں نیوز کی طرف خبر شامل کرتے ہیں کلیا والے سے نور احمد کی رپورٹ کے مطابق حلقہ اینیس تانوے کے پاکستان پپر پارٹی کے نامزاد امیدوار خان محمد ندیم بلوچ نے مار احمد یار پربانہ کے میڈیا آفس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو قدرت نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے ملک و وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس ملک کی قیادت کی نائلی ہے کہ ان مسائل کا درست استعمال نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے ملکوں میں وافر وسائل کے ساتھ جگرافیائی احمیت اور دنیا کے پانچویں بڑی عبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے یہ سارے ایسے امکانات ہیں کہ جو پاکستان کو برتی ہوئی معاشیت بنانے کے لیے بیتاب ہیں صرف ان وسائل کو صحیح لانے کی ضرورت ہے حکومت و وسائل کے اگائی کے ساتھ استعمال کرنے کے دعوے تو بہت کرتی ہے مگر اپنے تمام تارداؤں کو عملی جامعہ پینانے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کا امیر ملک عوام کا غریب بن کر رہ گیا ہے اس کی بڑی وجہ ملک میں معاشی عدم مساوات ہے کہ امیر لوگ امیر تر اور غریب لوگ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں ہر دور میں حکومتی دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ مساوی نظام لائے جائے گا مگر ہر بار سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور کہا کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر حلقہ کی قائع پلٹ دوں گا اور حلقہ کے مسائل ترجی بنیادوں پر حل کروں گا اور اسی دوران عزر خان بلوچ مار تاج ممود نمبردار اور دیکھر دوست موجود تھے